بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عیدالعظہ کی اس تاریخ کو اور خطبہ حج کی اس تاریخ کو ادا کیا جائے گا اس کے علاوہ مختصر طور پر عیدالعظہ پر متوقع موسم کے بارے میں بھی اگہ کریں گے الحمدللہ اس بار عیدالعظہ پاکستان سمیت سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ایک ہی دن یعنی 31 جولائی بروس جمعہ کو منائے جانے کا امکان ہے سعودی میڈیا کے مطابق زلحجہ کا چاند 21 جولائی بروس منگل کو نظر آنے اور 22 جولائی بروس بدھ کو یکم زلحج ہونے اور 31 جولائی بروس جمعہ کو عیدالعظہ منائے جانے کا امکان ہے پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودری فواد حسائن کے مطابق بھی پاکستان میں 21 جولائی بروس منگل کو چاند نظر آنے 22 جولائی بروس بدھ کو یکم زلحج ہونے اور 31 جولائی بروس جمعہ کو عیدالعظہ منہ جانے کا واضح امکان موجود ہے اس بار حج بیت اللہ موقوف نہیں کیا جا رہا خطبہ حج سمیت تمام مناسے کے حج ادا کیے جائیں گے جو کہ 29 جولائی بروس سموار سے شروع ہوں گے جبکہ خطبہ حج 30 جولائی بروس جمرات کو ادا کیے جانے کا امکان ہے اور یہ فرض صرف سعودی عرب کے لوگ ہی ادا کر سکیں گے ایس او پیز کو مد نظر رکھا جائے گا پاکستان میں بھی عیدالعظہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جانوروں اور مارکیرس میں خریداری کے دوران تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا جا سکے عیدالعظہ کا چاند 21 جولائی بروزمنگل کو نظر آئے گا قربانی کی استطاعت رکھنے والے 21 جولائی بروزمنگل تک نماز مغرب سے پہلے اپنے بال کٹوالیں اور ناخن تراشریں پھر قربانی کے بعد ہی اپنے ناخن اور بال تراشریں یہ عمل مستحب ہے ماہِ ذرہجہ کی قربانی کرنے والوں پر اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اگر وہ بھی یہ عمل کرے تو قربانی کرنے والوں کے جیسا عجر پاسکتا ہے اس کے علاوہ عیدالعظہ پر موسم کیسے رہے گا تو مختصر بتاتے چلیں کہ ملک کے اکثر مغربی وستی اور شمالی علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے اس سے پہلے ایک لو پریشر بھی سندھ کو متاثر کرتا نظر آ رہا ہے اس بارے مکمل تفصیل لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان